ہی ایویون کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کا ولوگ میں نے تقریباً صبح آرلی مورننگ سے سٹارٹ کر دی تھا ساڑھے شہ بجے کا ٹائم ہے اور آج اٹھنے میں جو ہےنا میں تھوڑی اسی جو ہےنا لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک یوٹیوبر موم کی لائف جو ہےنا وہ کیسے ہوتی ہے تو جو جو میری جو ہےنا مطلب یوٹیوبر موم ساتھ ہیں تو ان کے لئے تو کافی ڈیفکل ہوتا ہے تو بس تھوڑا رات میں لیٹ سوئی تھی اس کی وجہ سے جو ہےنا صبح آنکھ نہیں کھل پائی تو بس یہاں پہ بچوں کا جو ہےنا لنچ ریڈی ہو گئے تھا لنچ میں تھا انڈا پراتھا اور ساتھ میں ماربل کےک تھا جو کہ بچوں کی محصوں نے بنا کے بھی جاتا اور یہاں پہ بس اس کے بعد ہزبنڈ آ کے سو گئے تھے میں نے اپنے تھوڑے بہت کام نپٹائے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی کپرے شپرے دوئے اس کے بعد ہزبنڈ کے کپرے نکال گئے ساری چیزیں جو ہےنا رکھ دیں یہاں پہ تاکہ اٹھتے ہی جو ہےنا بس میں ناشتہ وغیرہ ان کو دوں اور وہ پہن کے وٹا فٹس جائے اور یہاں پہ بس اس کے بعد میں نے کلیننگ ویرہ کی بیٹ شیٹ چینج کرنی تھی وہ میں نے چینج کی سارے پیلو کورس چینج کی ہے کیونکہ ابھی آج میں نے واشنگ مشین لگائی تھی نا تو اس کے بعد دوبارہ پھر مجھے ایک دن دو دن بعد جو ہےنا واشنگ مشین لگانی تھی کیونکہ آج کل ویدر کافی چینج ہو گیا ہے تو بچے ایک دو دن میں مطلب ایک دن بعد کپڑے چینج میں کروا دیتی ہوں تو ورنہ سردیوں میں تو دو تین دن بعد جو ہےنا بچے اوپر مطلب جو ہائنیکس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں وہ تو بچے ایک دو دن بعد چینج کرتے تھے سردیوں میں بٹ اوپر وہی ٹی شیٹس اور پہنچ جو ہےنا ریگلر بیسس پہ کرتے تھے تو بس پھر بھی گرمیوں میں کپڑے جو ہےنا ریگلر بیسس پہ زلتے ہیں اور آج کا ولوگ تھوڑا مکسن میں اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ میرے بیٹے نے پہنی ہوئی ہے ویسٹ اور نکر شورٹ پہنی ہوئی ہے کیونکہ آج جو ہےنا میں کہیں گئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے میرے پاس کوئی جو ہےنا ولوگ میں کوئی بنانی پائی اس کی وجہ سے پھر میں نے اس سے پہلے بھی میرے ایک چینل تھا تو میں نے اس سے اپنا ولوگ جو ہےنا اٹھا کے تو یہاں پہ میں نے کیونکہ ولوگ تو اپلوڈ کرنا ہی کرنا تھا تو بس اسی لئے جو ہےنا میں یہاں پہ جو ہےنا میں نے کر لیا تو پھر بچوں کو وہی جو ہےنا سٹڈی وغیرہ کروا کے تو میں آگئی تھی چکن نہیں کچن میں چکن اور کچن کتنا میرے کرتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا کچن میں تو کچن میں آکے جو ہےنا آج مجھے مگلائی چکن بنانا تھا تو یہ بڑے مزے کی ریسپی ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائی نہیں نہ کیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے چکن کو اچھے سے واش کیا وینیگر ڈال کے اس سے کیا ہوتا ہے اس کا جو بلیڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے اور اچھے سے یہ کلین ہو جاتا ہے جو اس میں ایک سپیل آتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سا نمک لیا ہے اس کے بعد کالی میرچی لیا ہے لیمن جوس لیا ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے جو ہے نا میں چکن کو تقریباً آدھا ایک گھنٹہ جو ہے نا میرینٹ کر کے رکھ دوں گی تب تک جو ہے نا باقی تھوڑے بہت کام نپٹانے والے وہ کر لوں گی تو یہاں پہ بس اس کے بعد نا میرا چکن میں نے آلماسٹ مجھے لگتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا تو بس آدھے گھنٹے کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کو اب بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس نورمل سا تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا یہ میرینٹ کی ہوا چکن وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے تو اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اتنا مطلب بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو بس یہاں پہ اس کو اچھے سے جو ہے نا میں اس کا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لوں گی تو ابھی تک تو میں نے اس میں کچھ آئٹ نہیں کیا آگے جو ہے نا کیونکہ ویلوگ کافی پرانا ہے تو مجھے بھی پروپر طریقے سے اس کی جو ہے نا یاد نہیں ہے تو ابھی جو ہے میں نے اس میں لسن ایدر کا پیس ڈال لے پھر میں نے اس میں ڈال لے جو ہے ٹیماتر کا پیس دو تین بڑے سائز کے ٹیماتر لیں Sak Rider ان کو میں نے بلینڈر میں جو ہے نا اچھے سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد میں نے اس میں آئٹ کیا اس کے بعد پھر اس کی اچھے سے جو ہے نا ہم بنائی کریں گے اور بنائی کرنے کے بعد جو ہے نا اگین اس میں جو ہے نا تھوڑا سا مطلب سپائسز وغیرہ ایڈ کریں گے سپائسز اس میں کوئی اتنے بہت زیادہ جو ہے نا نہیں جائیں گے تو یہاں پہ اب بھی جو ہے نا اس میں میں نے لال میچ کا پاورڈر اور نمک میچ جائیں نا اپنے ایک کوڈنگ ٹیسٹ کے کوڈنگ رکھے گا اور کچھ ہم نے پہلے بلیک پیپر بھی ڈال لیا اس کا بھی دھیان رکھے گا یہاں پہ پھر میں نے ڈالا ہے خوشک دھنیاں کالی مرچی نمک خلدی نمک ریڈی ہے تو بس اس کی اگین مسالے کے ساتھ جو ہے نا اچھے سے بنائی کر لیں گے تو جب مسالے کے اچھے سے بنائی ہونا تو سبزی کا ٹیسٹ جو ہے نا اٹومیٹلی اچھا نکل کے آتا ہے تو بس اس کے بعد جو ہے نا مسالے کے بنائی کرنے کے بعد جو ہے نا اس میں ایک کپ یوگر ایٹ کریں گے اور اگین اس کی جو ہے نا اچھے سے بنائی کریں گے اور یہ اتنا مزے کا بنا تھا نا تو یہاں پہ اس کو جو ہے نا اچھے سے بنائی کر لیں گے اور دہی کو جو ہے نا میں نے اچھے سے فوق سے جو ہے نا میں تب وکس کر لیا تھا تاکہ اس کی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی سے پیسیز نہ بنیں تو یہاں پہ بس اس میں میں نے ایک کپ پانی کا ڈال دیا ہے تقریباً اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کور کر کے جو ہے نا کک کریں گے تو یہاں پہ اچھے سے کک ہو گیا چکن ہمارا پانی تقریباً وہ پانی میں جو ہے نا پان سے دس منٹ میں مارا چکن اچھے سے ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا اس کی تھوڑی سے اچھے سے بنائی کر لیں گے آئی تنگ میں نے جو ہے نا کیونکہ ویڈیو کافی پرانی ہے تو میں نے اس میں جو ہے نا دہی کے ساتھ بادام بلینڈ کر کے ڈالے ہیں ہاں جی بادام بلینڈ کر کے ڈالے ہیں تو اس سے جو ہے نا اب ٹرائے کر کے دیکھے گا بہت اچھا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے تو بس اس کے بعد لاسٹ میں اس کی بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں گرین چلی ایڈ کی ہے اور اچھے سا جو ہے نا اس کے بنائی کر لیں گے اور یہ ہمارا مگلائی چکن جو ہے نا ایک دم تیار ہے تو بس ابھی اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا گارنش کریں گے ہرے دنیے کے ساتھ اور پھر اس کے دو تین منٹ بنائی کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا کھمیری روٹی کا کھمیری روٹی اتنی ٹیسٹی لگتی ہے نا تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے کالی مرچی لاسٹ میں تھوڑا اسی ایڈ کریں گے تو بس اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا اس کی تھوڑی اگین بنائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارا مگلائی چکن جو ہے نا ایک دم ریڈی ہو رہی ہے اتنا ٹیسٹی بنا تھا اگر آپ نے ٹرائے نہیں کیا تو ضرور میرے کہنے پہ ایک برہ ٹرائے کیجئے گا اور یہ تھی اس کی فائنل لک تو یہاں پہ تھوڑی اسی لائٹنگ کا ایشو تھا بٹا بھی جو ہے نا ٹھیک ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کی بلکل فائنل لک اگر ویڈیو اچھے لگی تو پلیس لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کل جو ہے نا نئے ولوگ کے ساتھ ملوں گی جو کہ جو ہے نا میرا پرانا کوئی ولوگ نہیں ہوگا بس جو ہے نا نیو ولوگ ہوگا تو یہاں پہ بس اسی کے ساتھ جو ہے نا میں اپنے ولوگ کو انڈ کرتی ہوں اچھا لگے لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے گا اور یہاں پہ بس ہم سب کھانا کھا رہے ہیں تو ساتھ میں میں نے مگوائی تھی خمیری روٹی اور ساتھ میں جو ہے نا رائتہ بھی تھا تو اتنا یہ مطلب بہت زبدست ٹیسٹ آگر ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ